اب بات کرتے ہیں پہلی خبر کی مدھے پردیش کے گوالین میں چل رہے اکتہ پرشت کے نریتت میں بھومی ہینوں کا ستیگ رہا اب اور تیس ہو گیا ہے پردیش بھر سے جھٹے پچیس ہزار سے زیادہ لوگ ڈلی کوچھ کر چکا ہے پور کیندری مندری اشون سنہا نے ہری چھنٹی دکھا کر لوگوں کو روانہ کیا اور اس کے ساتھی ہزاروں کی سنکھہ میں لوگ جل جنگل اور سمین کے جنگ کے لیے سڑک پر چل پڑے اس سے پہلے ایک تب پرشت کے سنساپک پی وی راج کوپار نے چتاف نہیں دی تھی کہ اگر کیندری سرکار نے ہماری مانگی نہیں مانی تو دوہزار انیس میں پرنام بھگتنے کو تیار رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ آندولن آوازی کرشی بھومی ادھیکار قانون مہیلہ کرشک حقداری قانون زمین کے لمبت پرکرنوں کے نرہ کرن کے لیے نیالیوں کا گٹھن راشی بھومی صدھار نیتی کی خوشنا اور اس کا کریانویان ون ادھیکار قانون دوہزار پانچ اور پنچیت ادھینیم انیس سو چیانوے کے پر بھاوی کریانویان کے لیے چلایا جا رہا ہے اس دوران بھومی ہینوں نے جنگل جل اور زمین کی جنگ میں سب سنگ میں کا نعرہ بلند کیا بتا دے کہ ایک تا پرشت انہ ساماجک سنگھٹنوں کے ساتھ بھومی ہینوں کے حط میں کئی بار آندولن کر چکا ہے لیکن پرشت کو ہر بار صرف آشواسن ہی ملا ہے موسیقی